اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر بڑا رحم و کرم فرمانے والا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے اس نے ہمیں توبہ کا حکم ارشاد فرمایا اور ایسے سنہر مواقع بھی عطا فرمایا جن میں اس کی رحمت کی ہوایں چلنے لگتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے کچھ ایام میں کچھ دنوں میں اس کے فضل و کرم کی ہوائیں چلتی ہیں ان کا سامنا کیا کرو اور جس کو ان میں سے کوئی برکت نصیب ہوگی وہ اس کے بعد بدبخت نہ رہے گا سعادت مند بن جائے گا پندرہ شبان المعظم کی رات بھی انہی سعادت مندلمات میں سے ہے کہ جب اللہ کریم کی رحمت کی ہوایں چلتی ہیں یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارہ دلانے والی رات ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے نزول کی رات ہے یہ عطا خداوندی کی موصلہ دار بارش برسنے کی رات ہے عدیث مبارکہ میں شبان المعظم کی پندرہویں رات کی فضیلت خصوصیت ثابت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب پندرہویں شابان کی رات آئے تو رات کو قیام اور عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو بے شک اللہ تعالی اس رات میں غروبِ آفتاب سے ہی اسمانِ دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں کوئی دکھ درد میں مبتلاہ کہ میں اس کے دکھوں کا مداوہ کروں اسی طرح فضل و کرم کی ندا فجر طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ پندرہویں شابان کی رات ہے بے شک اللہ رب العزت اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کو اللہ کریم بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں ہے کوئی دکھ درد میں مبتلاہ کہ میں اس کے دکھوں کا مداوہ کر دوں اسی طرح فضل و کرم کی ندا فجر طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے اسی طرح ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ پندرہویں شابان کی رات ہے بے شک اللہ رب العزت اپنے اس رات میں اپنے بندوں پر نظر رحمت اور توجہ فرماتا ہے مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے رحم کی طلبداروں پر رحم فرماتا ہے حسد و کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم اس رات کے صحیح فوائد و سمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حسد و بغض اور کینہ سے اپنے دل کو صاف کرنا بھی ضروری ہے بقول شائر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام مخلوق پر خاص توجہ فرماتا ہے سب کو مغفرت سے حصہ ملتا ہے سوائے مشرق اور کینہ پرور کے کہ وہ اس رات میں بھی فضل خداوندی سے بحروم رہتے ہیں تو یہاں ایک اور حدیث پاک میں سنا کر وظیفہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے موقع پر ان کی حجرے میں آرام فرما تھے تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ رات کے کسی حصے میں میری آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور ازواج متحرات کے حجروں میں تلاش کرتی ہوئی مدینہ طیبہ کے قبرستان میں پہنچی جو قریب ہی ہے دیکھا حضور علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے تھے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ جانتی بھی ہو کہ آج کون سی رات ہے فرمایا کہ پندرمی شابان شب برات ہے جس میں رب کریم قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگار مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس قبیلہ میں بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے آپ نے مثالاً بیان کر کے فرمایا کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فیوز و برکات انوار و تجلیات انام و نوازشات اور مغفرت و رحمت طلب کرنے کا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ ایسے مبارک اور مقدس وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر امت کے گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعائیں کیا جائیں میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں یہ وہ رات ہے جس رات کی اندر فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی جمعہ کی رات رجب کی پہلی رات شابان کی پندروی رات عید الفطر کی رات اور عید الازحا کی رات شابان کی پندروی رات آج کی رات ہماری زندگیوں میں آ چکی ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے فرمایا کہ اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے اللہ جللہ مجدو سبحانہ وتعالی ہم پہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے اور اللہ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے بھی مالا مال فرمائے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پوری رات کے اندر کسرت کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھیں نوافل بھی پڑھیں اپنی قضا نمازیں بھی پڑھیں لیکن ایک ایسا لفظ ہے جسے آپ کم از کم اس رات کے اندر چلتے پھرتے جب نوافل سے فارغ ہوں قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوں ذکر اذکار سے فارغ ہوں تو یہ ایک لفظ جو ہے آپ نے چلتے پھرتے اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے وہ لفظ کیا ہے یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے مقدر لکھے جاتے ہیں نصیب لکھے جاتے ہیں تو جب ہماری زبان پہ یہ لفظ جاری ہوگا اللہ کے یہ نام ہے یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی یا غنیو یا مغنی تو انشاءاللہ وہ رب ذو الجلال ہمیں دین دنیا کی عزتوں رزق اور نعمتوں سے بھی مالہ مال فرمائیں گے اور وہ رب کریم اپنی بارگاہ خاص سے ہم پر رزق حلال اور رزق کریم کے دروازے کھول دیں گے یہ وہ رات ہے جس رات ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ اور اللہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عزمتوں اور شان و شکت اور رفاتوں سے بھی مالہ مال فرمائیں گے کتبِ حدیث میں اس رات کی یہ دعا منقول ہے کہ اے اللہ اے احسان فرمانے والے کوئی تجھ پر احسان کرنے والا نہیں اے ذو الجلال والکرام اے انام فرمانے والے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو بے سہاروں کی پنہ گاہ ہے بے آسروں کا آسرا ہے اور ڈر کے ماروں کے لئے امان ہے یا اللہ اگر تُو نے اپنی جناب اور لوہ محفوظ پر میرا نام بدبختوں محروموں دھدکارے ہوئیوں اور رزق کی تنگی کے شکار لوگوں میں لکھ رکھا ہے تو یا رب اپنے فضل و کرم سے میری بدبختی محرومی رزق کی تنگی اور بیچارگی کو مٹا دے اپنی لوہ محفوظ میں میرا نام سعادت مند کشادہ رزق والے خیر کی توفیق پانے والے بندوں میں لکھ دے بے شک تُو نے اپنی کتاب میں اپنے حبیبِ مکرم کی زبان سے رشاد فرمایا اور تیرا ہر قول حق ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے سب تو فرماتا ہے اس کے پاس ام الکتاب ہے اے میرے اللہ پنروی شابان کی عظیم رات میں اپنی عالی اور عظیم تجلیف فرما کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس رات میں ہم سے ہر مصیبت کو دور فرما جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ ہر شئے تیرے علم میں ہے تو عزت والا اور کریم ہے اپنے نبی پر لا تعداد درود و سلام بے اللہ دونوں جانوں میں ہم سب کا حمی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے پندروی شابان دن کے ایک نئے وظیفے کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ